ہلو دوستو آپ کا بہت بہت سواقع ہے ہمارے چنل رائن بردر میں دوستو یہ ہمارے چنل ہومیوپیتی اور آئیوریس سے ریلیٹیڈ ہے میں سوشہ کے مادے ہم ساپ کو کچھ آکورڈ اور تھوڑی سی نیجی سمجھ سیا کے بارے میں بتانے والا ہوں پلیس فرینڈ میرے ویڈیو کو اینڈ تک اور گوڑ سے سنتے رہیے گا دوستو میں آپ کو بتا ہوں گا کہ پشاپ کے کترے جو ہمارے یورین میں سے نکلتے ہیں پشاپ کرنے کے بعد ہم کو کچھ جن لوگوں کو سوچ رہنا چاہتے ہیں جو ساف سترے رہنا چاہتے ہیں ان کو یہ پریشانی رہتی ہے تو وہ کیا کریں لیڈیز ہویا جینڈز ہر کسی کو یہ سمجھ سے لگی رہتی ہے کیونکہ ہیومن ہے انسان ہے پرابلمز تو ہوتی ہے پشاپ کرنے کے بعد کچھ لوگ انکمفٹیبل محسوس کرتے ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ باقی رہ گیا ہے اور وہ یقینا ہوتا ہے موتر کے نلی میں کچھ کترات رہ جاتے ہیں جو کی نکلنے یا نکل نہیں پاتے تو اس سے آپ کو انکمفٹیبل لگتا ہے اور کچھ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ نکل جائیں گے اور وہ واقعی ہو جاتا ہوگا رات میں سوتے وقت ہے یا بیچ میں کام کاج کے دوران تو دوستو بہت آسان طریقہ ہے اور بہت آسان اپا ہے تو پلیز ویڈیو کو انٹر دیکھتے رہیے گا تو یہ جانتے ہیں دوستو یہ سمجھ سے ایسی ہے ایک نیجی سمجھ سے تھوڑ سے آکورڈ ورڈ ہے بٹ پلیز میرے ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کریں تو دوستو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے تلی کے لڈو جی ہاں دوستو تلی کے لڈو ایک اتنا آسان نسخہ ہے ایک اتنا آسان ریسیپ ہے کرنا کچھ نہیں ہے آپ کو ہر بزار میں آویلیبل اور بہت سستے دام میں تلی کے لڈو کھائیے یہ تلی کے لڈو آپ کے باڈی میں پاچن کو ویوسطت کرتے ہیں ایک بیری گیٹس کا کام کرتے ہیں یہ پشاپ کو بڑھانے اور روکنے بیچ میں ڈیوائیڈر ہیں دوستو تلی کے لڈو کافی فائدہ من دے یہ آپ کو پشاپ کے قطرات سے ہونے لئے سمجھ سے دور رکھیں جن لڈیزوں کو اس سمجھ سے سامنا کرنا پڑتا ہے وہ لڈیزوں سے بھی تلی کے لڈو کھا سکتی ہیں یہ آپ کو بہت زیادہ آرام اور لابدائک ہوگا سو فرینڈز یہ تلی کے لڈو کھائیں اور سوست رہیں سوست بھارت سوچ بھارت سو فرینڈز آپ کو ویڈیو کیسے لگی پلیس کمنٹس کر کے بتائیے گا ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں آئے ہو آپ کو ویڈیو پسند آیا گا اگر ویڈیو پسند آیا تو پلیس اپنے قریبی رشتہ دارو دوستوں میں شیئر کر دو نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جل ملاقات ہوگی تب تک کے لئے گوڈ بائی